شکریہ جناب چیئرمن سر قرآن پاک میں قرآن مجید میں فرقان حمید میں اور کئی احادیث موجود ہیں یہاں علماء کرام بھی بیٹھے ہیں دونوں طرف قرآن پاک میں بار بار یہ ارشاد ہوا کہ لوگوں کو برے ناموں سے مت پکارو دل ازاری مت کرو اور خصوصا خواتین کے حوالے سے ہمارا مذہب جو ہے وہ اس بارے میں بہت واضح ہے اور خصوصا جب دعویٰ یہ کیا جائے ایک ریاست مدینہ بنانے کا اور پھر اس کے بعد جو ان کا عمل ہو میری مراد کیونکہ یہ ازاد کشمیر میں جو کل میں نے دو وزرہ کو جس قسم کے لب و لہجہ استعمال کرتے دیکھا لہجہ ان کا تھا اور سر میرا شرم سے جھک رہا تھا عورت کہ تقدس کی بہت بات کی جاتی ہے لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ جو کلچر ہے ایک معاشیات کا تو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہی ہے آج ہر گلی ہر محلے میں ہر گھر میں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کر مہنگائی کے ہاتھوں انہیں بددوئیں دے رہے ہیں معاشیات کا تو بیڑا غرق کیا انہوں نے انہوں نے اخلاقیات کا بھی بیڑا غرق کر دیا کل جس طرح تین شخصیات کے بارے میں بات کی گئی ان دو وزرانے اور خصوصاً ایک وزیر صاحب نے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے ٹی وی کیمرے پر آگے بھاگتے دیکھا تھا اور پولیس ان کے پیچھے تھی کچھ ان کی گاڑی کی ڈکی میں سے کچھ چیزیں قابل طراز ممنوع آشیہ برامد ہوئی تھیں انہوں نے جس قسم کی کل پاکستان کے دو سابق وزراء آزم بٹو شہید صاحب اور نواز شریف صاحب کے بارے میں جو لینگویج گفتگو کی وہ کسی طور پر بھی ایک تو قابل قبول نہیں اور دوسری کسی وہ وفاقی وزیر کے سوٹ نہیں کرتی اس کے سٹیٹس کو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جیسے تیسے بھی ہیرہ پھیری کے ذریعے ووٹ چوری کے ذریعے ٹھگی کے ذریعے اگر آپ کو ایوان میں پچائی دیا ہے اقتدار آپ کو دے ہی دیا ہے ایک آزمائش ہے آپ کے لئے اور بجائے اس کے کہ آپ آجز ہو جائیں آپ جھک جائیں آپ بے بنیاد اور اتنی اخلاق سے گری گفتگو کرتے ہیں آپ پر تو آل ریڈی رشوت پھیلانے کا اور دینے کا الزام ہے اور الیکشن کمیشنر ازاد کشمیر نے اس وزیر پر مقدمہ درد کرنے کا حکم دیا اور کہتے کیا ہیں بوٹو صاحب شہید کے بارے میں بھی بچ زبانی کی نواز شریف اور اس کا تو رضا ربانی صاحب نے بھی جواب دیا جو حقیقت ہے نا سر ریالٹیز اسے آپ آنکھ نہیں چورا سکتے آپ تاریخ کو مسخ نہیں کر سکتے یہ روزے اول روشن کی طرح یا بات ہے کہ پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے بنایا تھا اور یہ بھی روزے روشن کی طرح یا ہے کہ پاکستان میں ایٹمی طاقت کی ایٹومک پروگرام کی بنیاد ظلفکار علی بھٹو نے رکھی تھی اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو بازابطہ ایٹمی قوت جس شخص نے بنایا اس کا نام ہے محمد نواز شریف اور آپ کہتے ہیں ڈاکو چور اور اس کی بیٹی کے بارے میں اتنی نازیبہ گفتگو کیا آپ نے مجھے کسی نے پوچھا ایک ٹی وی پروگرام میں تو میں ریکارڈ میں ہوں میں نے کہا خواتین ہر شخص انسان لیکن خصوصا خواتین جو ہیں خاتون جو ہے وہ ماں ہے بیٹی ہے بہن ہے وہ ہمارے لئے قابل عزت اعترام ہے کہ یہ ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے جس قسم کی کل وزیر موصوف نے وہاں زبان استعمال کی مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں اس پر چاہیے تھا کہ آج جو میرے یہ بائیں طرف ٹریری بینچز کے دوست بیٹھے ہیں خصوصا لیڈر آف ڈی ہاؤس کاش وہ اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اور جو انہوں نے غیر ضروری طویل گفتگو کی کہ اس پر معذرت کر لیتے ہیں تو یہ ان کا بڑا پن ہوتا لیکن وہ ایک شیر ہے نا مجھے یاد آگیا احمد فراد صاحب کا ہی ہے انہوں نے کہا کہ وہ جو بے ضرف تھے وہ جو بے ضرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے وہ جو بے ضرف تھے اب صاحب میں خانہ ہوئے اب میں ببشکل کوئی دستار سلامت دیکھو ان کے ہاتھوں کسی کی عزت دستار سلامت نہیں ہے سر پاکستان کا ہو آزاد کشمیر کا ہو ایشو ایک ہے اس قوم کا ایشو ہے معیشت غریب کو روٹی چاہیے یہاں بجٹ میں کیا کر دیا گیا امیروں کے لیے گاڑیاں سستی کر دی گئی اور غریب کی دال روٹی آج بھی مہنگی ہے کتاروں میں کھڑا کر جس طرح چینی دی گئی مٹھی بھر نشان لگا کر اور جس طرح روزے میں لوگوں کو خار کیا گیا یہ وہ باتیں ہیں جو ایشوز ہیں غربت مہنگائی بے روزگاری اس پر بریم نواز شریف بات کر رہی تھی آزاد کشمیر میں اور لوگ جوک جلسوں میں آ رہے ہیں ایک کار قدگی وہ بتا رہی تھی کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاکستان میں آزاد کشمیر میں کیا کیا خدمات کی لوڈ شیڈنگ گین دھیرے ختم کیے نواز شریف کو وقت کتنا ملا دو ہزار تیرہ میں ہم آتے اور ایک اور دو ہزار سولہ میں ایک پنامہ سکینڈل وجود ملا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو جو بیس بیس گھنٹے کی سر لوڈ شیڈنگ تھی اس کو ختم کیا سفر پہ کیا نواز شریف نے کتنے ٹائم ملا اسے میں سات تھا ان کے اس وقت گنتی کے ڈیڑھ دو سال اس کو کام کرنے کا موقع دیا گیا آپ تو تین سال میں آپ لوگ اس بجلی جو نواز شریف زیادہ پروڈیوز کر کے گئے تھے اور نون لیک زیادہ بجلی بنا گئی ہے آپ تین سال میں تو ایک گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ نے تھوبدی لوگوں پر اور اوپر سے آپ بد زبانی کرتے ہیں بد اخلاقی کرتے ہیں آپ لوگ آپ کو خواتین کا کوئی اعترام نہیں ہے آدمیت کا کوئی اعترام نہیں ہے اور جب اس قسم کے لوگ جن کو خصوصاً خواتین کا کوئی اعترام نہیں ہوتا ہر گھر میں خاتون ماں بھین بیٹی موجود ہے جب آپ خواتین پر اس قسم کی دشنام ترازی کریں گے غیر اخلاقی گفتگو کریں گے تو پھر لاہور سیال کوٹ موٹروے کے واقعات بھی ہوں گے پھر عثمان مرزا جیسے واقعات بھی اسی کیپٹل سٹی اسلام آباد مصر جنم لیں گے تو میری بڑے عدب سے گزارش پی ٹی آئی بری طرح ہار رہی کل ہی ایک سوشل میڈیا پر ایک کافی کریڈبل صحافی ہے اس نے خبر دی ہے اس نے کہ پی ٹی آئی کے آزاد کشمیر کے چپٹر پاکستان کے کچھ زوامان ان کے وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو سامنے کشمیر کے حوالے سے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کشمیر میں الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جب شکست کھا رہے ہوں آپ ڈیفیٹ آپ کو نظر آ رہی ہو سامنے دیوار پہ لکھی ہو تو آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھال نہیں شروع کر دیں آپ خواتین کو برے ناموں سے پکارنا شروع کر دیں آپ تاریخ کو مسک کرنا شروع کر دیں تو میری گزارش ہے کہ جو اصل مسئلہ اس ملک کا ہے جو میں نے ارز کیا ہے جس کے لیے قائد عظم نے جس کے قدموں میں آپ بھی بیٹھے ہیں ہم بھی بیٹھے ہیں ہمارے بزرگوں نے قائد عظم کی قیادت میں یہ ملک حاصل کیا تھا اور قائد عظم نے یہ ملک کسی مٹھی بھر الیٹ یا اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا تھا قائد عظم نے یہ پاکستان غریب اور میڈل کلاس کے لیے بنایا تھا اور آج آپ لوگوں نے پی ٹی آئی کے دوستوں نے اسی غریب اور میڈل کلاس کا حچہ نصر کر دیا اس کو فاکو پہ مجبور کر دیا اس کا چولہ بچا دیا تینک کیوسئے